اسلام علیکم ناظرین ناظرین یہ دیکھئے کہ میرے سامنے کیا چیز ہے یہ ہیں میوے کشمش جنہیں ساؤگی بھی کہتے ہیں میوے کہتے ہیں کشمش کہتے ہیں اب یہ عام دستیاب ہے شاید ہی کوئی گھار ایسا ہو کوئی لوگ ایسے ہو جو اس سے واقف نہ ہو اب یہ کیا جادوی چیز ہے ہمارے کس طرح کا کام آ سکتی ہے ہمیں کیا فائدہ دے سکتی ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کن لوگوں کو کرنا ہے اور ان دونوں میں سے بہتر کون سے ہیں کہ یہ جو یلو والے ہیں وہ بہتر ہیں جو کہ اصل میں گرین تھے جو خوشک ہو کے اب یلو سے ہو گئے ہیں گولڈن سے ہو گئے ہیں اور یہ کالے والے ہیں ان دونوں میں سے کون سے بہتر ہیں ان کو ریزنز بھی کہتے ہیں یہ سب کچھ آج کے اس وی لاغ میں ہم ڈسکس کریں گے تو یہ جو کشمش ہے یہ بہت ہی کام کی چیز ہے اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو کہ ہائی بلڈ پریشر والے لوگوں کے لیے ایک توفہ ہے کہ وہ لوگ اگر یہ استعمال کریں تو ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا بلکہ بلڈ پریشر ہونے سے بھی بچاتا ہے جو بھی بلڈ پریشر کے مریض نہیں بنے ہیں وہ اس کے مریض بنے گے بھی نہیں انشاءاللہ کیونکہ ایک بار جب آپ نے بلڈ پریشر کی گولی کھانا شروع کر دی تو پھر تقریباً ساری عمر کھانی پڑتی ہے تو یہ اسے بچاتی ہے اس میں چونکہ ایسے سولوبل فائبر ہوتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں کرنا کیا ہے اس میں کرنا یہ ہے کہ ہمارے وہ معصوم بچے جو پڑھائی کر رہے ہیں جو سپورٹس ایکٹیوٹیز میں انوالو ہیں ان کے لیے آپ نے اس کا ایک نیوٹیشیس ڈرنک تیار کرنا ہے یہ جو مہنگے مہنگے برینڈز ہیں بڑے بڑے آپ کو فوڈ سپلیمنٹس کے جو خوش نمائش تیار دیتے ہیں ان کی بجائے آپ نے گھر پہ خود بہترین قسم کا غزائیت سے بھرپور ایک آپ نے ڈرنک تیار کرنا ہے وہ بڑا آسان ہے ایک گلاس دودھ لے لیں اس میں سات گرییاں بادام کی ڈال دیں اور ایک کھانے کا چمچ ان میں سے یہ جو ریزنز ہیں یہ جو میوے ہیں کشمش ہے ایک چمچ وہ ڈال دیں اندر اور پھر اس کو بلینڈ کرنے ایک گلاس بچے کو صبح دے دیں ایک گلاس شام کو دے دیں آپ حیران ہوں گے کہ بچوں کی صحت اتنی بہتر ہوئے گی ان کی بنائی بہتر ہوئے گی ان کی ہڈیاں مضبوط ہوئیں گی اور بچیاں جو ہیں ان کو جو آسٹیو پروسس کا عمل جو ہے وہ بھی رک جائے گا ہڈیاں بھربری نہیں ہوئیں گی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی بہت ہی بہترین قسم کا یہ ایک اور ذائقے دار یہ ایک فوڈ سپلیمنٹ آپ کا گھر پہ تیار ہو جائے گا بہت آسان اور وہ لوگ جو کولا ڈرنکس پیتے ہیں پھر ایک اور اس کا بڑا فائدہ ہے وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں جو کہ ہمارے مذہب میں حرام ہے غلط ہے نہیں پینی چاہیے لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ اس عادت میں مبتلا ہیں جو لوگ شراب پیتے ہیں یا جن کی غزہ میں ڈیلی ڈائٹ میں کولا ڈرنکس کاربونیٹڈ ڈرنکس شامل ہیں یہ چیزیں ہمارے جگر کو متاثر کرتی ہیں ان لوگوں کو اپنی ڈیلی ڈائٹ میں یہ ریزنز یعنی کشمش جو ہے ضرور شامل رکھنی چاہیے کیا کرنا چاہیے کہ رات کو دو کھانے کے چمچ ایک گلاس پانی میں بھگوکے تو رکھ دیں ایک باول میں ایک گلاس پانی لے لیں اس میں دو چمہیے ڈال دیں اور صبح یہ پھولے ہوئے ہوں گے ان کو کھا لیں اور اس کے بعد وہ پانی بھی پی لیں اس سے نہ صرف جگر صحت مند رہے گا جگر ڈیٹاکسی فائی ہو جائے گا اور جگر کی صحت بہتر ہوئے گی تازہ خون بنے گا خون صاف ہوگا اور آپ یہ جو ان کے جو زہریلے اثرات ہیں ان سے بھی محفوظ رہیں گے بہت کام کی چیز پھر عام لوگ کیا کریں کہ صبح ناشتے میں میں اور آپ ہمارے بچے ہمارے بزرگ صبح ناشتے میں اگر ایک کپ دھئی لے لیں اس میں ایک کھانے کا چمچ کشمش ڈال دیں تین اس میں اکھروٹ ڈال دیں سات گریہ باداموں کی ڈال دیں اور اس کو مکس کر کے وہ ایک کھا لیں اس سے بہترین ناشتہ اور کوئی نہیں ہے بہت کمال چیز یہ کھائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم پر حیران کن اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے بہت فائدہ مند چیز یہ نہ صرف قبض سے نجات دے گا رنگ لال سرخ کر دے گا جسم میں جو ہیموگلوبن لیول ہے وہ بہتر کر دے گا انیمیا کی جو ہے شکایت ہوتی ہے وہ دور کر دے گا اور بالخصوص جو حاملہ خواتین ہیں وہ تو ضرور استعمال کریں ہماری جو بچیاں ہیں گروئنگ ایج میں ان کے لیے یہ بہت قیمتی چیز ہے کیونکہ انہوں نے کالکو ماہیں بننا ہے ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے پھر یہ انگزائیٹی اور ڈپریشن سے بچاتا ہے اگر روز رات کو جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں رہتے ہیں جو وہ والے فیکٹرز ہیں کہ کوئی خدا نہ خاصتہ اگر ان کو مالی پریشانی ہے یا کوئی اور مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ مسائل حال کرنے سے ہی وہ پریشانی اصل تو دور اس سے ہوگی لیکن جو اس کی وجہ سے ان کی صحت تباہ ہو رہی ہوتی ہے ان کا اندر ہارمونز کا نظام خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہ بڑا فائدہ مند ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ ایک کھانے کا چمچ چبا کے کھالیں دو چمچ بھی کھا سکتے ہیں کھالیں اس کے بعد ٹوٹ پیسٹ کریں دانت صاف کریں اور پھر سو جائیں انہیں انگزائیٹی سے ڈپریشن سے نجات ملے گی پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو کبز کا مسئلہ ہے وہ کیا کریں دو چمچ پانی میں بگو دیں اور صبح وہ پانی بھی پی لیں اور یہ ریزنز بھی کھالیں کش پش بھی کھالیں ان کی کبز بھی ٹھیک ہو جائے گی انتڑیوں کا نظام ٹھیک ہو جائے گا باؤل مومنٹ بہتر ہو جائے گی اور خون بھی صاف بننا شروع ہو جائے گا کبز جو ہے وہ ایسی نامراد بیماری ہے بہتر قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ کبز سے جنم لیتی ہیں اس سے نجات مل جائے گی پھر ہمارے بچے جن کی بنائی کمزور ہے اس میں ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں کہ یہ ان کی بنائی ٹھیک کر دیتا ہے اور اب اس میں ایک اور بڑی کمال کی خوبی ہے کہ یہ ایڈ دا سیم ٹائم یہ وزن بڑھا بھی سکتا ہے اور وزن کم بھی کر سکتا ہے اب وزن بڑھا کیسے سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو زیادہ کھا لیں مثلا ایک ہی وقت میں میں کوئی دو دھائی سو گرام کھا جاؤں تین سو گرام کھا جاؤں کہ مجھے پساند بڑھے ہیں تو یہ وزن بڑھائے گا یہ شگر بھی بڑھائے گا لیکن اس میں ویسے یہ ہمارے جسم کو بھرے بھرے رہنے کا احساس دیتا ہے جس کی وجہ سے اس طرح بھوک نہیں لگتی ہے اور ہم غیر ضروری کھانے سے بچ جاتی ہیں تو اس اینگل سے دیکھیں تو یہ وزن کام کرنے میں مدد دیتا ہے اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھونے وے چنے اپنے پاس رکھ لیں ایک مٹھی بھونے وے چنے لے لیں اور اس میں ایک چمچ کشمش کا ڈال دیں اور اس کے ساتھ کھا لیں آپ کو جہے طوانائی بھی فراہم کرے گا بھوک سے بھی نجات دے گا اور رزن کام کرنے میں بھی بڑا معاون ہوگا اور اس کے علاوہ اس کے باقی فائدے تو ہیں ہی ہیں کہ اس میں ایسے انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کینسر کے خلیوں کو کھا جاتے ہیں وہ جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں جو خلیوں کو تباہ کرتے ہیں آزاہ کو تباہ کرتے ہیں یہ انہیں کھا جاتے ہیں تو یہ بہت قیمتی چیز ہے پھر یہ دل کے امراض کے لیے بہت فائدے بند ہیں کیونکہ یہ جو کشمش ہے یہ بیڈ کولیسٹرول کو کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ہارٹ کی ہیلتھ ٹھیک رہتی ہے جس کی وجہ سے دل کے امراض سے بچا رہتا ہے انسان اب آپ کا سوال ہوگا یقینا کہ ان دونوں میں سے بہتر کونس ہے ہمیں کونسا کھانا چاہیے بسیکلی تو یہ انگور ہیں اور انگور خوش کر کے اس میں سے وارٹر کانٹینٹ اس کا نکل گیا اب اس میں فائبرز کیلیز اور باقی جو مایکرو نیوٹریانٹس ہیں اس سے یہ بھرپور ہے آئیڈن سے بھرپور ہے پوٹاشیم اس میں وافر اور اس میں بہت سے اجزاء پائے جاتے ہیں تو دونوں میں سے یعنی یہ جو گرین ہے جو آپ خوشک ہو کے گولڈن سے ہو گئے ہیں ادروائی یہ گرین تھے جب پک جاتے ہیں تو گولڈن سے ہوتے ہیں تو یہ جتنے بھی قسم کے انگور دستیاب ان سب میں سے جو بہترین ہیں وہ یہ کالے والے ہیں یہ زیادہ فائدہ مند ہے یہ آلزائیمر کی بیماریوں سے دل کے امراض سے کینسر سے پارکنسن سے اب آلزائیمر اور پارکنسن جو ہیں ان کے امیتہ کلاری دریافت نہیں ہو سکی ہیں یہ اس کا پروسس سلو کر دیتا ہے ان سے بچانے میں بڑا مددگار ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ جو کالے والے ہیں ان کو ترجیح دیں یہ زیادہ بہتر ہیں اگر آپ کو نہیں مل رہے ہیں یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دوسروں کے نسبت تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں تو آپ پھر دوسرے پہ چل جائیں لیکن ترجیحاً آپ کالے والے استعمال کریں اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلوگز اپنے مزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نگے پاند